my heart my life my yawn my happiness my everything every day every time every second i miss you ہلو گائز کیسے آپ سب لوگ آپ سب کو میرے چینل ٹیکنولوجی ہیئر میں خوش آمدید اس طرح کا شیٹس بنانے کے لئے آپ سب کو ایک ایپ کی ضرورت ہے اس ایپ کا نام ہے الائٹ موشن الائٹ موشن آپ پلے سٹور سے آسانی سے ڈالونڈ کر لیں اگر آپ کے پاس ویڈاوٹ وارٹر مارک نہیں ہے تو آپ مجھے اسی ویڈیو کی نیچے کومنٹ کر دیں میں آپ کو یہ والا اس کا لنک جو ہے وہ پروائیڈ کر دوں گا اپنی پروجیکٹ والا اپنے کلک کرنے اوپر دیکھیں سونگ بیٹ مارک والا اپنے آپ نے اس پر کلک کر کے اپنا شیٹس کریٹ کرنا اس کا دونوں کا لنک آپ کو مل دیں گے آپ آسانی سے انہیں ڈالونڈ کر لینا یہ دیکھیں آپ کو سامنے لیرکس میں نے یہاں پہ لکھی ایٹو میڈکلی پہلے ایڈوانس دیے ہوئے آپ نے سیم اس طرح سے لیرکس پہ چاہیں تو ان کی ریٹنگ جو لینگویج ہے وہ چیند کرنا ہے تو اس پہ دیکھیں کلک کرنا ہے پہلے ہارٹ والے اوپشن پہ کلک کیا تو یہ دیکھیں یہاں سے آپ اسے چیند کر سکتے ہیں چاہیں تو اسے ہارٹ لگائیں یا یہ والے ایفیکٹ یوز کریں یا نہ لگیں پھر نیچے والے لیرکس پہ کلک کریں گے دیکھیں اب تھوڑا سا کر کے دکھاؤں اس میں جو لیرکس لکھا ہے مائی ہارٹ ڈبل اے پہ کلک کریں گے پھر اوپر والا جو آپشن نظر آ رہا ہے وہاں پہ ہم نے ایک دفعہ سے کلک کرنا ہے پھر ویو آل فونٹ پہ کلک کر کے دیکھیں یہاں پہ کتنے سارے فونٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ کے مرضی ہے چاہیں تو یہ والا فونٹ ان میں سے کوئی یوز کریں یا جو لگا ہوئے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آگیا اسے بیک کریں گے اب اس میں ہم نے پتہ کیا کہنا ہے اپر دیکھیں آپ کے سامنے لال تلر کے بیٹ مارک لگے ہوئے ہیں اس بیٹ مارک کے مطابق ہم نے اپنی ایمیج آڈ کرنی ہے یہاں پہ رکھیں گے تھلٹین نمبر پہ یہاں سے ہم نے کیا کرنے اپنی ایمیج آڈ کرنی ہے تو یہ دیکھیں پلس بیک کریں گے بیٹ مارک پلس آئیکن والا اپشن پہ کلک کریں گے تو آپ کو پلس آئیکن والا اپشن نظر آ رہا ہے پھر میڈیا والا اپشن واپشن پہ کلک کر کے یہاں سب نے اپنی ایمیج آڈ کرنی ہے جس پہ ہم نے آج کا سٹیٹس کرنی ہے اس طرح آپ نے ایمیج آڈ کر کے اوپر تھری ڈوٹ والا اپشن نظر آ رہا ہے اسے کلک کر کے فیلٹو کمپوزیشن ایریا پہ کلک کر دیں گے جہاں پہ ڈیٹ کلر کا بیٹ لگا وہ یہاں پہ رکھ کے آپ نے اگلا پار کیا کر دینا ہے ٹریم کر دینا ہے یعنی کہ کٹ کر دینا ہے پھر پلس آئیکن پہ کلک کرنا ہے پھر میڈیا پہ کلک کرنا ہے پھر نیچ ایمیج آئیڈ کرنی ہے پھر تھری ڈوٹ پہ فیلٹو کمپوزیشن ایریا پہ کلک کر کے نیچ یہاں پہ آپ نے کٹ کر دینا ہے اس طرح جیسے میں یہاں پہ بھی آپ کو کٹ کر کے دکھا رہا ہوں پھر یہاں پہ کلک کریں گے پھر میڈیا پہ جائیں گے پھر نیکسٹ ایمیج آئیڈ کریں گے اس طرح جتنے بھی بیٹ مارک لگے میں آپ نے ساری بیٹ مارک اپنے ایمیج آئیڈ کر کے اپنی بیٹ مارک کے مطابق کیا کر دینا ہے کٹ کر لینے جس طرح سے میں نے ابھی آپ کو کٹ کر کے دکھا دیا ہے یہ دیکھیں آپ کو سامنے آگے میں ایمیج آئیڈ کر کے دکھی ہوئی تھی کیونکہ کافی اگر ویڈیو ایمیج ایک ایک کر کے بتاتا رہا ہوں تو میری جو ویڈیو کافی لمحی ہو جائے گی یہاں پر دیکھیں میں نے ویڈیو جتنی ایمیج تھی ان ساتھ پہ ایمیج آئیڈ کر لی اب ہم جائیں گے شیکر ایفیکٹ والے اپشن پہ یہاں پہ آپ کو جو پہلی ایمیج والے ایفیکٹ نظر آ رہنا ہے اسے ہم نے کلک کر کے کوپی کرنے تو پہلی ایمیج والے ایفیکٹ پہ ہم نے کلک کرنا ہے ایفیکٹ والے اپشن میں جائیں گے جانگے پہ یہاں پر کوپی کریں گے پھر بییک کریں گے پھر بیک کریں گے یہاں پی جل جائیں گے بالی اپشن پہ اپنے دھیان سے دکھیں دیان سے میں آپ کو بیٹ مارک لگا ہوں کو سیم آپ نے اسی طرح سے سب پر بیٹ مارک لگا لینا ہے سرچنا آگیا کے د Gegی پہلی اور بھی پہلی ایمیج پہ سرف آپ نے یہ ایفیکٹ والے اپشن پہ کلک کر کے جو آپ کو دیا ہے تر کوٹ کر کے sontر果 کےش کر دینا ہے صرف یہ ایک effect add کرنے اور ہر آپ نے اس میں کوئی بھی effect add نہیں کرنا دوبارہ سے back کر جائیں گے جو ہمارا shake it effect والا option ہے ایسا کہ آگے shake it effect والا option اس پر click کریں گے اب جی دوسری میں جاری ہے آپ کے سامنے اس پر click کریں گے effect والی option بجائیں گے یہاں پہ پھر 3 dots پہ click کریں گے copy کر لیں گے اب back کریں گے پھر back کریں گے پھر back کریں گے پھر strong beat mark والے option بجائیں گے پھر ok کریں گے آپ دوبارہ اسی image بجائیں گے جہاں سے ہم نے beat mark لگایا تھا اب آپ نے دھیان سے دیکھنا جس طرح سے یہ بتاؤں گا سیم آپ نے اسی طرح سے کرنا ہے جہاں میں دیکھیں ڈبل بیٹ مارک لگا ہوا ہے اسے آپ نے کوپی کر کے پیسٹ کرنا ہے دیکھیں یہ پیسٹ ہوگی ہے نا دوسری امیج پہ اب آپ نے چھوڑ دینا جہاں جہاں پہ سنگل بیٹ مارک لگے ہوئے ہیں اس پہ آپ نے ساپے یہی والا ایفیکٹ دوسرے والا ایڈ کرنا ہے دیکھیں یہ ڈبل تھا اسے چھوڑ کے آکے سنگل بیٹ مارک ہے ایفیکٹ پہ کلک کر کے پھر پیسٹ کرنا ہے پھر اس پہ کلک کر دیں ایفیکٹ پہ پھر پیسٹ کر دیں اب آکے جائیں گے بلگل یہاں پہ ایمیج پہ کلک کریں گے ایفیکٹ پہ جائیں گے پھر پیسٹ کر دیں گے پھر ایمیج پہ کلک کریں گے ایفیکٹ پہ جائیں گے پھر پیسٹ کر دیں گے تو سیم آپ نے اسی طرح سے جو سنگل وہ سنگل بیٹ مارک لگے ہوئے نا سب سنگل جو بیٹ مارک کے مطابق امیج لگی ہوئے انسا پہ آپ نے سیکنڈ والا ایفیکٹ کیا کرنے ایڈ کرتے جانے ایسے کی پیسٹ ہو گیا یہ ایفیکٹ تھری ڈوٹ پھر پیسٹ اپ ہی یہاں پہ کلک کریں گے ایفیکٹ تھری ڈوٹ پھر پیسٹ ہوکے ہو گیا یہ سنگل جو سنگل بیٹ مارک جانے کے اوپل ایک لینڈ لگی ہوئے نا ریڈ کلر کی اس ایمیج پہ ہم نے یہ سیکنڈ والا ایفیکٹ ایڈ کرتے جانے جتنے یہاں پہ آپ کو ایمیج مل جائے ڈبل لینڈ والی پہ ایفیکٹ پہ آپ نے ایمیج ایڈ نہیں کرنی اوکی ہوگے یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ سنگل اوکی کریں گے اس پہ سوری بیک کریں گے آپ دوبارہ سے شیکٹ ایفیکٹ والے اپشن میں جائیں گے اب جو تھالڈ والا ایفیکٹ ہے اس پہ کلک کریں گے ایفیکٹ والے اپشن میں جائیں گے یہاں پہ پہ پھر تری ڈوٹ پہ کلک کر کے کوپی کر لیں گے ایفیکٹ پھر بیک کریں گے پھر بیک کریں گے اب جائیں گے دوبارہ سونگ بیٹ مارک والے اوپشن پہ جو آپ کے یہاں پہ اوکی کر دیں گے اوکی کرنے کے بعد اب ہم نے بتا کہاں پہ بیٹ مارک لگا رہا ہے اب جو ہم نے ڈبل لینڈ والے یعنی کیا کہتے ہیں ڈبل لینڈ والے جو ایمیز ہم نے چھوڑ دی تھی ان سا پہ یہی ایفیکٹ ایڈ کرتے جانا ہے یہ آگے اس پہ کلک کریں گے ایفیکٹ پہ پھر تری ڈوٹ پہ پھر پیسٹ کر دیں گے پھر نیچٹ کریں گے یہ دکھیں بیٹ مارک ڈبل لینڈ والی اس پہ کلک کریں گے ایفیکٹ پہ تری ڈوٹ پہ پھر پیسٹ پھر بیک کریں گے یہ آگے ڈبل teil میں ایمیج poi کلک کریں گے پھر ایفیکٹ پہ پھر پیسٹ کر دیں گے پھر ڈیس دو znajíz بھی کریں گے ی آگل ہیں کا ایک گناد دیبہ منز پہ پھر ایفیکٹ پہ پھر ڈیسٹ کر دیا ڈیسٹ نہیں ہے چکر ایک تفاصل نسیٰ ایک طرح کم نہیں ہے اوپر وہ جاوکر چلا لیا نظر آئیہی سے آپ نے سلٹ کر کے اس طرح سے اس طرح سے میں نے ہے پھر پلاس آئیکن والا option کلک کر کے کوپی کار لیائر کوپی فو لیائر کرنے کے بھی بیک کریں گے دوبارہ جائیں گے سوگ ویٹ مارک والا option پر دیکھیں آگے سوگ ویٹ مارک والا option پھر پلاس آئیکن پر پھر select اور پیسٹ فو لیائر کا option سوری پہلے آپ کو ایک اور ویڈیو آئیڈ کر کے دکھا تھوں یہ لیائر ہم نے ایڈ نہیں کرنی اب اس پہ ہم نے پتہ کیا کرنے پلاس آئیکن پر جانا ہے میڈیا والا اپنے کلک کرنے ایک کلرفل والی ویڈیو ہے اسے ایڈ کریں گے ہم پہلے دو یہ تو ہماری image ہے اس کلرفل ویڈیو ٹپلیٹ کا لنک پہ آپ کو description مل دے گا آپ اس سے آسانی سے ڈالون کٹ سکتے ہیں یہ دکھیں گے کلرفل ویڈیو ٹپلیٹ اس پہ آپ ایک دفعہ ساپنے کلک کرنا ہے تری ڈوٹ پہ جانے تری ڈوٹ پہ کلک کر کے فیلٹو کمپوزیشن ایڈیا پہ آپ نے کلک کر دینا یعنی کہ مکمل سکرین پہ یہ اپلائی ہو جائے گا اب یہ کرنے کے بعد اس پہ آپ نے ایک دفعہ سے کلک کرنا ہے یہاں پہ چلے جائیں blending والے option اس پہ کلک کر کے لائٹن پہ چلے جائیں لائٹن میں جانے کے بعد سکرین کر دیں اور اکے کر دیں ٹھیک ہو گیا اب اسے back کریں گے پھر back کریں گے اس کے لئے ہم کہاں تک رکھیں گے جہاں تک ہماری اپلائی ہو جائے گے آپ کے سامنے آل ایمیج پہ یہ اپلائی ہو گیا کریں گے اب اس ویڈیو کو ہم کیا کریں گے اوپر دیکھیں شیئر بلو option اظر آ رہا ہے نا اس پہ ہم نے ایک دفعہ سے کلک کر کے سب ویڈیو کو ایکسپورٹ کر دیں گے